ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے بہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا کی چہتی لہر میں مسلسل کمی چوبیس گھنٹوں میں چار سو ستاون نئے کیسس ریپورٹ مزید دست افراد جان کی بازی ہار گئے قومی سلامتی کے مشہیر موید یوسف سے اسبک سٹیٹ سیکیارٹی سیکریٹی کی ملاقات پاکستان اور اسبکستان کے درمیان سیکیارٹی کمیشن سے متعلق پروٹیکول پر دستخط فیصلوں پر عمل درامت پنجاب بھر سے کال ادم ٹی ایل پی کے گرفتار آٹھ سو ساٹھ کارکن رہا جبکہ کال ادم ٹی ایل پی کے رہنما ساد رزوی کی رہائی سے متعلق فیصلہ عدالتیں کریں گی وزیرالہ سن کا مہاتہ پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین اڑا دیے جاتے ہیں پاک افغان صرحہ چمن کو ایک ماہ بعد آمد و رفت تجارت کے لیے کھول دیا گیا چمن بورڈر سے پیدل آمد و رفت والے افغان شہری شناختی دستاویزات پر پاکستان آسکیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کورونا وارث کی تشقیص کے لیے انتالیس ہزار دو سو چھانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار سو ستاون افراد میں کورونا وارث کی تصدیق ہوئی اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ستاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ چالیس ہزار تین سو اٹھتر سندھ میں چار لاکھ ستر ہزار چار سو اکیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو پینٹیس بلوچستان میں تینتیس ہزار دو سو سرسٹ گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو نوے اسلام آباد میں ایک لاکھ چھے ہزار نو سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چار سو اکیاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ ستاسی لاکھ نو ہزار ستاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار دو سو چھے انوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ بائیس ہزار نو سو ستاسی مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو چوتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں دس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو چھے سٹھ ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار نو سو چوبیس سندھ میں سات ہزار پانچ سو انتر خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار سات سو اکیابن اسلام آباد میں نو سو چالیس بلوچستان میں تین سو چھپن گلگت بلدستان میں ایک سو چھاسی اور ازاد کشمیر میں سات سو چالیس مریض جانتے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان اور ازبوکستان نے سیکیورٹی سے مطالق امور میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کے قیام کے پروٹیکول پر دستخط کر دیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر مہید یوسف سے ازبوک اسٹیٹ سیکیورٹی سیکریٹری کی ملاقات ہوئی ملاقات میں ازبوکستان اور پاکستان کے دمیان علاقائی سلامتی کی صورتحال پر باتچیت کی گئی جبکہ اقتصادی رابطے اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور ازبوکستان نے سیکیورٹی کمیشن سے مطالق پروٹیکول پر دستخط کیے اور دونوں برادر ممالک نے دو طرفہ سمیت علاقائی سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا بعد ازبوکستان اور ازبوکستان کے دمیان مشترکہ سیکیورٹی کمیشن کا تاریخی پہلا اجلاس ازبوک وفد کی قیادت لیفٹینر جرنل محمودوف اور پاکستانی وفد کی سربراہی مشیق قومی سلامتی ڈاکٹر مہیت یوسف نے کی یہ پروٹیکول پاہمی دلچسپی کے وسیع پیمانے پر سلامتی سے متعلق امور کا اہتہ کرتا ہے اور پاکستان کے قومی سلامتی ڈیویجن اور ازبوکستان کی سلامتی کانسل کے درمیان ان کے متعلقہ سربراہوں کے درمیان رابطہ کاری کا طریقہ کار قائم کرتا ہے افتتاحی سیشن کے دوران دونوں فریقین نے نئے بنائے گئے مشترکہ کمیشن کے مختلف پہلوں اور کمیشن کو موثر باہمی طور پر فائدہ مند بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے طریقے پر تبادلہ خیال کیا جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن کا دوسرا اجلاس اگلے سال ازبوکستان میں ہوگا حکومت و کل ادم ٹی ایل پی کے درمیان محایدے کے بعد سٹیرنگ کمیٹی جلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کا خاص ہو گیا بنجاب بھر سے کل ادم جوانت کی گرفتار 860 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں ریپورٹ کے مطابق شیخ پورا کے پچاس کارکنوں کو ڈسٹرک جیل سے رہا کیا گیا کارکنوں کو حکومت اور کل ادم ٹی ایل پی میں محایدے کے تحت رہا کیا گیا گرفتار کارکنوں کو گزشتہ رات رہا کر دیا گیا جن افراد کے خلاف کیسز ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ادھر کل ادم ٹی ایل پی کے احتجاج کے اثرات ابھی باقی ہیں گجرات میں دریائے چناب کا پل بدستور بند ہے جبکہ جی ٹی روڈ پر ٹرافک بحال نہ ہو سکی انٹرنیٹ سرویز بھی موتل ہے دریائے جہلم پر تینوں پل کھول دیے گئے تعلیمی دارے پیٹرول پامپس اور ریسٹورنٹس اوپن ہیں دوسری جانب لاہور راولپنڈی اور پشاور کے درمیان ٹرین آپریشن مکمل طور پر بحال ہو گیا راولپنڈی سیکشن پر ٹرین آپریشن پانچ روز سے کل ادم جماعت کے دھرنے کی وجہ سے مکمل طور پر بند تھا ذرائع کے مطابق سیکشن بند ہونے سے ریلوے کور ڈیر کرو روپے سے زائد کا مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا جن افراد نے ریزرویشن کروائی تھی انہیں سخت مشکلات کا سامنا رہا خیال رہے علماء کے ساتھ مذاکرات کے بعد حکومت کے کل ادم ٹی ایل پی کے ساتھ تیپ آنے والے مہائدے کے مطابق کل ادم ٹی ایل پی لانگ مارچ ختم کر دے گی جبکہ آئندہ لانگ مارچ یا دھرنا نہیں دیا جائے گا مذاکرات میں یہ بھی تیپ آیا کہ کل ادم ٹی ایل پی کے رہنما ساتھ رزوی کی رہائی سے متعلق فیصلہ عدالتے کریں گی اس معاملے میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی کارکنوں کی رہائی قانونی طریقہ کار کے تحت ہوگی مہائدے میں اتفاق کیا گیا کہ کل ادم ٹی ایل پی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی کل ادم ٹی ایل پی کے کارکن آئندہ پور امن رہیں گے وزیراعالہ سن مراد علی شاہ نے مہتہ پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا وزیراعالہ سن کا کہنا ہے کہ سن ہائی کورٹ نے مہتہ پیلس کا نام تبدیل کر کے وہاں میڈیکل کالج بنانے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعالہ سن کا مہتہ پیلس کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان وزیراعالہ سن کا کہنا ہے کہ مہتہ پیلس میں شادی کی تقریب کے لیے ایک شخص نے درف پاس دی تھی ہم نے اجازت دینے سے منع کر دیا تھا وزیراعالہ سن نے کہا کہ ہمارا بنیادی کام قانون بنانا ہے قانون ختم کر دیا گیا ایک شخص نے درخواست دی اور عدالت نے قانون ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ قانون بنے اور ختم ہو جائیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کے قوانین اڑا دیے جاتے ہیں ہم نے سماجی ترقی کے کئی قوانین بنائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے سب سے پہلے امن کو ترجی دی ایم کیو ایم سمیت کئی جماعتوں کو حکومت میں شامل کیا تاکہ امن لاسکے ہم نے سن میں اکثریت کے باوجود مخروط حکومت بنائی وزیر علیہ سن نے کہا کہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا ہم ترقی کی جانب نہیں جا سکتے پاکستان کی تاریخ میں پسادات اور انتہا پسندی آمرانہ دور میں شروع ہوئی کراچی پہلے دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شامل تھا کراچی میں دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں صورتحال خراب تھی روزانہ سینکڑوں نیشنل ایکشن پلان بنایا کراچی دوہزار تیرہ تا دوہزار چودہ تک دنیا کے خطرناک شہروں میں شمار ہوتا تھا اب نہیں ہوتا پاک اغوان سرحد چمن کو ایک ماہ بعد عام دو رفت و تجارت کے لیے کھول دیا گیا بابی دوستی دونوں ممالی کے ماں بین مہائدے تے پانی کے بعد کھولا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک اغوان سرحد بابی دوستی کو عام دو رفت کے لیے کھول دیا گیا جو پاکستانی اور اغوان حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد مہائدہ تیپ آنے کے بعد کھولا گیا ہے سرحد حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کے بعد سرحد پر رکھی گئی تمام رکاوٹیں ہٹا کر دفتری عملہ طلب کر لیا گیا ہے بابی دوستی تجارت کے لیے چوبیس گھنٹے جبکہ پیدل عام دو رفت کے لیے صبح ساتھ سے شام پانچ بجے تک کھولا رہے گا چمن بارڈر سے پیدل عام دو رفت والے اغوان شہری شناختی دستاویزات پر پاکستان آ سکیں گے جبکہ اغوان مریض بینہ کسی دستاویزات کے انٹری کرا کر پاکستان آئیں گے اغوان حکام نے ٹریڈ اور عام دو رفت کے طریقہ کار سے اختلاف پر پانچ اکتوبر کو بابی دوستی بند کیا تھا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زنفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان